اور میرے دوست نے آج ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ پیمنٹ بھی کلیر کرتے جائے تو اس چیز کا لازمی خیال رکھئے گا خالی بات نہ دیں نا زور پائی رکھنا اور اپنے بیگ لالا کے لوگ ان کو پکڑا رہے ہیں اور منیشمنٹ والے پھر وہ خود سے چیزیں جو مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے جا رہے ہیں جی جی افتار پیکٹ مل گیا چاہوالن ساتھ قدو ہے گوشت کے ساتھ اور یہ میری افتاری ہے الحمدللہ بہن بڑے خوش لگ رہے ہیں لاغدہ بریانی آئی جا میں بہت جذبات ہوں اس وقت لال بوٹی والی ہمیں ملی ہے اور سبحان اللہ قاسم بھائی زندہ باق کیا ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی زندگی کا ٹریول اور اس جیوگرافیے کو سمجھا دیا گیا ہے آج کے اپیسوڈ کا آپ نے یہ والا جو ایک سائے مسنی کرنا بہت ہی انفومیشن ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ دل خوش ہو گئے سے اس ایکزیبیشن کو دیکھیں اسلام علیکم گریپ اونڈرپ کا نئے اپیسوڈ اور آپ کا بھائی اس وقت لندن کی سب سے بڑی مسجد کے قریب موجود ہے جو میں نے وائٹ چیپل موسک کیا تھا اپیسوڈ اس کے بعد بہت زیادہ میسیجز آئے کہ آپ سینٹر موسک لندن جائیں وہ سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجد ہے یہ لندن میں رمضان کے کچھ روزے باقی رہ گئے ہیں اللہ آپ کی روزے اور عبادتیں قبول کرے اور میرے دوست نے آج ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ پیمنٹ بھی کلیر کرتے جائیں تو اس کیس کا لازمی خیال رکھئے گا خالی بات نہ دینا زور پائی رکھنا یوسٹن سے بالکل قریب ہے یہ مسجد لیکن میں بس پہ آج بیٹھ کے آئے ہوں بس میں بیٹھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اگر آپ لندن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ڈبل ڈیکٹ بسیں ہیں اور یہ جو مسجد ہے یہ بڑی ہی زبردست بہت بڑا اسلامی سینٹر ہے لندن میں اور بہت پرانا دوسری آج کی امپورٹنٹ بات یہ ہے بھائی سے بات چل رہی ہے بڑے دنوں سے سبسکرائبر ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں اور میں نے نہاری کی بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں تو مجھے کہتے ہیں کہ پانو ایسو ایسو جن یاری کھو آنگے تو سلو اردن یاری نانا پھول گے تو میں نے کہا سر that's all کریں تو مسجد میں افتاری کریں گے اور اس کے بعد فٹ افٹ میں پہنچوں گا ایسٹ ہین آج ہم نے دیکھنی ہے گرین سٹریٹ وہ بتا رہے تھے کہ الفرڈ اور گرین سٹریٹ کی سارا پاکستانی ایریا ہے یہاں پہ آپ کو بڑی اچھی فوڈ مل جاتی ہے تو میں نے ان کو نہیں بلایا سینٹر لندن میں یہ بڑی ضروری چیز ہے اگر آپ لندن کی سہر کے لیے آتے ہیں اور آپ کو کوئی دوست آپ کو کوئی آفر کرواتا ہے انہوں نے سینٹر لندن نہ بلانا بہت مشکل ہے یہاں پہ پیسے بھی بہت لگتے ہیں یہاں پہ بہت سختی ہے یہاں پہ بڑے سہول ہیں تو کوشش کر کے یہاں پہ قدم قدم پہ ٹیو پر بس مل جاتی ہے سینٹر لندن سے باہر نکل جائیں جہاں سے وہ آپ کو پک کر لے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ تسی پائنی اسٹ ہیم رہنا اوہ سو بس بھی انہوں پک کر لینا تو ایسٹ ہیم میں آج ہم لوگ کھائیں گے اے ساتھ نہاری بھی انشاءاللہ ابھی یوستن سٹیشن سے نکل کے میں سوڑا کروز کر رہا ہوں سامنی سٹر آپ ہے جہاں سے میں جاؤں گا ریجن پارک اور سٹی میپر ایپ بڑی بہترین چیز ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ کس سٹر آپ سے مجھے کون کون سی بس ہے جو ریجن پارک لے جائے گی یوستن سٹیشن سے بیٹھنے کے بعد مجھے کتنے سٹر آپ جو ہیں وہ باہتر میرا سٹر آپ آجے گا ویسے تو پیدل بھی جایا جا سکتا یہ بلکل قریب ہے لیکن کیونکہ پارک ریجن پارک سارا میں نے کراس کرنا ہے پیدل اس لیے پھر روزے دی حالتی جو میں باستے بیا گیا ہوں ریجن پارک آفیس میں اتر گیا ہوں اور جس قدر سلو بس چلی ہے میں پیدل بھی پہنچ سکتنا تھا لیکن یہ کہ روزہ ہے تو ڈیڑھ میل کا راستہ جو تھا وہ میں نے بس پہ کر لیا ہے نالے اونٹا ویلی لیا باسٹا گرمیوں میں آپ کو چاہیے کہ زیادہ سفر جو ہے نا وہ آپ ان ڈبل ڈیکٹ بسوں پہ کریں کیونکہ ٹیوبزے اندر سوریا بڑی گرمیم دیئے ابھی میں ریجن پارک اتراؤں پارک کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں موسک پارک کے دوسرے کورنر پہ موسک ہے اور یہ جو چیٹی میپر ہے پہ بڑی آلہ ہے بڑی زبردست ہے اس نے مجھے سارا بتایا ہے کہ تین نمبر دو سو پانچ نمبر اور تیس نمبر کسے بھی باسٹے بہیا لیکن اندر میں ابھی دستیاندار کے لاتھے بھی جنہیں بیٹھا رہا رہی یہ سامنے انٹری ہے ریجن پارک کی تم مطلبہ کرے بچ پہے نہ ہوں جان دے لندن ہار کم دے پہے لے بڑندن اپے نہیں ویڈ میں گئی جا رہے ہیں بیسے اچھے ہی کیا ہے میں بس میں بیٹھ گیا ہوں کیونکہ ریجن پارک سٹیشن پہ میں اترا ہوں اور یہاں سے بھی 1.1 مائلز مسجد دے رہی ہے مطلبہ پارک میں سے گزر کے جائیں گے آگے اہی جو میں سوا میل پہلے پیدر پروک لندہ مسجد پہنچے 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 مکانا سے میرا روزہ ہو نہیں کھول کھولوا دے ہو باقی موسم تھنڈا ہے اچھا ہے اور پارک میں سے گزرتے ہوگے بڑی زبردست فیل آتی ہے بلوسم موسم آجت ہے لیکن ابھی کیونکہ اس طرح سیکہ نہیں وجہا تو پڑی نکلی اس سیزن کی تو بلوسم بڑے بڑے تو بلوسم بڑے کم درختوں پہ ہے لیکن کچھ درخت ہیں جب ملے جہیں سے نظر آرہے ہیں ان کی میں آپ کو ویڈیو دکھاتے تھا تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ ایسے موسم میں ٹی پی ٹی پی ٹی ٹات موسیقی اسرہ کی کئی درخت یہاں پہ ہیں لائٹ پنک اور پرپل اور ابھی یہ اپریل کے میڈ کے بار جو ہے نا یہ صحیح بلوسمز اپنے اروج پہ آئے گا تو تب بھی میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے جو لندن کی ایک دو فیمس پارک ہیں وہاں پہ میں چکر لگاؤں تو آج کے چل کے دیکھتے ہیں مسجد افتار کرواتی ہیں یا لوگ لے کے آتی ہیں جو بھی سلسلہ ہے ابھی اثر کی نماز ہونے والی ہے اثر کی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر مسجد کو سارا گھوم کے دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کیسی ہے مسجد میں وائٹ چپل موس کی طرح جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے لیکن ستاری دی جارہی ہے پیکٹس بنے ہوئے ہیں اور لائنز لگ رہی ہیں تو کافی لمبی لائنز رہی ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے اب بندے نہیں تھے بہت ہی لمبی ہے جی درچ میں آلگنا ہے خیر اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو لفافے بھر بھر کے لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ تیہ بارش شروع ہو گئی ہے کافی زیادہ لوگ ہیں جو خود سے اپنی افتارییں لے کے آ رہے ہیں جب بارش سٹارٹ ہو گئی تھی ویسے تو ابھی دس منٹ رہتے تھے جو انہوں نے ٹائم لکھا ہے کہ آپ کو کب سے افتار ملنا سٹارٹ ہوگا تو ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر ابھی سٹارٹ کر دیا دینا تو انشاءاللہ ہم اس تاری کا اپنا بیگ لیتے ہیں پاکٹس جو بھی ہے اس کو لے کے پھر مسجد کے اندر چلتے ہیں لیکن مغرب میں تو ابھی پچیس منٹ پڑھے ہوئے ہیں اس مسجد کے حال میں پانچ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جو سہن ہے وہ حال سے ڈبل ہے مثلا میرا حال ہے ساتھ آٹھ ہزار بندے یہاں پہ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہوں گے واقعی یہ جو مسجد ہے وائٹ چپل موس سے بہت بڑی ہے اور ایک پورا اسلامی کلچرل سینٹر ہے یہاں پہ اور سینٹرل لندن میں ہے اور یہاں پہ اس طرح سے اتنا رشن نہیں ہے جیسے کہ وائٹ چپل میں تھا لیکن سٹیل جب نماز ہوگی ہال تو کم اس کم بھر جائے گا یہ جو آپ خیمے دیکھ رہے ہیں یہ والے باکسز جا رہے ہیں بھر بھر کے اور ان خیموں میں ہے جسارہ سلسلہ اور یہاں سے آپ کو بڑے ہی ڈسپلن طریقے سے کھانا دیا جا رہا ہے اب بندوں کو دے دیا ہے جیسے ہی عورتیں کھٹھی ہوتی ہیں تو ان خواتین کو کھانا دیا جاتا ہے پہلے عورتوں کی کیوں ختم کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بندوں کو دیا جاتا ہے جزاہ کرنا جی افتار پیکٹ مل گیا اور ابھی مسجد کے اندر چلتے ہیں اور چل کے وضو گرہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ بہت چھو رش بڑا پہ آئیے ہیں اچھا جو مسجد کی اپنی افتار ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے لیکن لوگ اپنی افتار اتنی گھر سے اتنی لے کی آئے میں ہیں اور یہ جو گیٹس اپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کاؤنٹر لگاو ہے اور اپنے بیگ لالا کے لوگ ان کو پکڑا رہے ہیں اور منیجمنٹ والے پھر وہ خود سے چیدیں جو مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے جا رہے ہیں مجید کی افتار ختم ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں لیکن اب لوگوں کی افتار شروع ہو گئی ہے اتنے زیادہ لفافیں پیچھے پڑے میں ہیں وہ کچھ باکر خانی ہیں کچھ ڈونٹس ہیں کچھ خجوریں ہیں کچھ ایمن کے ڈبے بھی تھے ساتھ شاید سالن کے چاول کے ہوں گے اور چیک کرتے ہیں افتار بوکس میں ہے کیا ویسے تو میں نے بھی نیہاری کھانے جانا ہے ایسٹ ہیم اور کالسن بھائی کا بھی میسیج بھی آگیا کہ پاہین پہنچ گئی ہو مسجد تو میں نے ان کو بتا دیا ہاں جی تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے افتاری کے تو ہلکا فلکا کھائیں گے اور جو اصل ہو گیا وہ رکھیں گے اپنی نیہاری کے لیے ساتھ میں ہے یہ پانی ساتھ میں ہے چاول کیا روٹی کھا دیا سے کی بندہ پچھے امج میرا اندر ہی ہے اور یہ ہے عربیق چاول یہ کچھ ایئر لائن میں آپ کو جس طرح کا دیئے جاتے ہیں ایسے کچھ سلسلہ لگ رہے ہیں چاول ان ساتھ قدو ہے گوشت کے ساتھ اور یہ میری افتاری ہے الحمدللہ بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے تالہ تالہ گرم گرم یہاں پہ بیک ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہے ہیں بلیک کلر کے ایک انکل کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ وہ پڑے بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کھانا کھائیں ان کو بچھا بھی لیں اور اسی میں پھر آپ خود سے ڈسپاؤز بھو اور اس میں پھر خود ہی آپ ڈسپاؤز آف کرتے ہیں اپنے جو بھی آپ کا بچ ہے دسپاؤز سیٹ کر لیا ہے بہن بڑے خوش لاغ رہے ہیں لاغ دا بریانی آیا جا لے جی ایک اللہ کا بندہ ایک ڈبا اور پکڑا گیا اچھا کرنے ہوگا چکیے مکرونی 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 موسیقی 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 یہ رائٹ سائٹ پر خواتین کی نماز ہے اور لرڈ سائٹ پر یہ ایگزیبیشن ہے سامنے اللہ کی صفاتیں حمیدہ بیان کی گئی ہیں اللہ کے جو نام ہیں ان کی ڈیٹیلز سامنے لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی خطبہ حجت الودا عزینی کی جتنے بھی اہم ترین واقعات ہیں وہ سارے اس میں لکھے گئے ہیں کہ عربیون سوسائیٹی پہلے کیسی تھی پھر آپ کو پروفیٹ پھر آپ کا بچپن کیسا گزرا پھر آپ کو پروفیٹ ہڈ جب آپ کو پہلی وحی آئی پھر آپ نے کیسے اہل مکہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا پھر آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا سلاہ دیبیا اور جنگ بدر اس طرح کی جتنی بھی آپ کی زندگی کے اہم واقعات ہیں وہ سارے یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ سیرہ میپ ہے اس طرح کی چیز میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کیا ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی زندگی کا ٹریول اور اس جیوگرافیہ کو سمجھا دیا گیا ہے آئیے اس کے پر بات کرتے ہیں پیچھے جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں دسیرہ میپ کا میں نے پہلی سلاہ کی چیز دیکھی ہے اس میپ میں بڑا ہی زبردست طریقے سے ساری جو جیوگرافیہ وہ سمجھا دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ سال کی عمر میں اپنے انکل حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روٹ کیا تھا اور پھر سب سے جو مجھے بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے جو آپ نے لیٹر لکھے تھے نیبرنگ رولرز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے پر مہرے نبوت بھی لگائی گئی تھی وہ روٹ کیا تھے یہ جو بلو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وہ بلو لائنز ہیں جہاں پہ آپ نے خط لکھے اور جو ہسٹورک ملٹری ایکسپیٹیشن اور بیٹلز ہی ان کا بھی بتایا گیا ہے لائنز کے ساتھ نمبرز کے ساتھ یہ بلو لائنز ہر جو لائن ہے وہ ایک ٹریول بات ہے اور یہ جو نمبر دیئے گئے ہیں ساتھ میں اس کی سگنیفیکنس بتاتا ہے اب یہ جو ٹین جی ہے اس کی انفرمیشن آپ لے لیں گے یہ کون سی جنگو ہی تھی یہاں پہ کون سا یہاں پہ خط لکھا گیا کس رولر کو اور اس کا روٹ کیا تھا وہ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ تنی زبردست چیز ہے میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھی ہے سینٹرل موسک لندن میں اللہ نے موقع دیا ہے مجھے افتاری کرنے کا اور نماز پڑھنے کا الحمدللہ بہت ہی اچھا ایکسپیئنس رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے مجھے میسج کر کے کہا تھا اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے اتنی خوبصورت مسجد ملی دیکھنے کو اور اتنا اچھا میرا ایکسپیئنس رہا ہے آج میں تھا بھی ایکیلا لیکن اب میں یہاں سے نکلوں گا اور جاؤں گا پیڈنگٹن جاؤں گا یہاں ریجن پارک سے دیکھوں گا مجھے ایسٹرائم پہنچنا ہے اور وہاں پہ کاسیم بھائی میرا ویٹ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے مجھے نہاری کی لالج دی 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 ہے پھر توسی لوگرالی نے نہاریاں پون جاؤ گے تمہاری کا جلو ٹھیک ہے پھر پہن جانے ہسی بھی پھوڑ کے لیے تو ہم پہنچ جائیں گے تو آج ہم نے دیکھنی ہے گرین سٹریٹ ہے شاید یہاں گرین پارک ہے گرین سٹریٹ کا کرتے بزار دیکھیں گے اور پھر آپ کو کھلائیں گے کہ نہاری بڑی زبردست قسم کی تو ابھی میں ایسٹرائم چل کے ہی آپ سے ملوں گا لین جی لہوری پہنچ گیا لہوری نیہاری خان اور کاسیم بھائی خود کاملے تلیہ آرہے میں سے میں دو ہمارے پرائنٹی بھول ہے مسئل یہاں پیانا کے تھوڑا تھوڑا دل لگتا ہے وہ کو پچھے منارے پاکستان لکھایا ہے انہا نے جس شہر میں میں رہا رہا ہوں وہ اتھے تھے قسمیں کجل خرابی ہیں تو نیہاری مجھے کلا رہے ہیں اچھی چیز ہی ملے گی لاہور سٹیل پی اس کا نام بھی آپ نے لاہوری سے رکھا رہا ہے ہاں جی لاہوری نیہاری جیسا کہ آپ نام پڑھ سکتے لاہوری نیہاری ہے تو نیہاری ہماری فیمیس ہے کب سے نام پڑھ سکتے ہیں تقریباً بائیس ساتھ ہاں جی تڑکہ لگا گئی دنیا ونیا ڈال کے اچھا روٹی کونسی ہوتی ہے تندوری روٹی ہے نور ملیتا پھر چلی نان کالک نان ہے کیما نان ہے توا پراتھا ہے تندوری پراتھا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست تمہارا دس ورخام سجائے جزاکلا کاسیم بھائی اینا گھر میں آسٹم ہوئے 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 بہا جی بہا بار بی کیو پلیٹر جو ہے وہ پہن چکا ہے اور بڑی ہی زبردست خوشبو اس میں پوری لے سہل ہی بہرا سکھا سب امی ریڈی ہوگی کاسیم بھائی ہمیں تریخہ کری جا رہا ہے میں بہت جل بات ہوں اس وقت میں پانچ مینی اچھے دفعہ پنی بڑی کو لاؤں نیہاری بن ماہ بیٹھا لیکن یہ جو آج لاہوری نیہاری پہ پہنچاؤنا تو سبحاناللہ اب میں آپ کو ملوں گا اس کھانے کے بعد لال بوٹی والی ہمیں ملی ہے سبحاناللہ کاسیم بھائی زندہ باگ میٹھا جو ہے وہ کاسیم بھائی نے اپنے گھر میں ڈیزائن کیا ہوا تھا ماشااللہ اور اس لئے وہ پھر مجھے گھر میں لی آیا ہے اور ابھی ہم پھر چائے بھی تسلی سے پی کے نکلیں گے بڑی ویسے بڑی میند کروائی ہم نے بھابی سے پوچھنا ہوا کھانا انہا کو کھا لیتا ہے کہ کاسیم بھائی نے گیا کہ توسی پتہ نہیں کہ آرکی میں پہنچنا تھا نمائی شاڑ دین نو تو پہلے ہم گھار آئے ہیں یہاں سے پیئیں گے چائے اور انہوں نے میٹھا بنایا گیا کچھ زیادہ تکلوف کیا ہے انہوں نے میں صرف نیہاری کھانے آیا تھا لیکن الحمدللہ بہت مزے کا کھانا تھا اور جس خلوص سے انہوں نے کھلایا اس وجہ سے وہ زیادہ مزے کا ہو گیا جو میری ماں جی کہتی ہیں کہ کھانے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کی نیت ڈالتی ہے اس میں الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا آج میں نے سینٹرل موسک میں نماز پڑھ لی یہ میرے لی بڑے ازاز کی بات ہے اب میرا خیالہ بھی عید آجے گی تو عید کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہوگی لیکن یوکے سریز میں یہ بھی چل رہی ہے دو چار ابھی چھوٹی موٹی وارہ کر دیا اور کرنی ہے ساڑھے دست ہو گئے ہیں ابھی چائے پییں گے اور پھر فٹا فٹ نکلوں گا میں ملٹن کینز کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ روزے آ رہے ہیں عبادتوں کے ساتھ اپنی پیمنٹ بھی کلیر کرتے جائیں تو آج کل فیس بک پہ بڑی بات چل رہی ہے تو اس کے پر بھی خیال رکھیے گا آپ نے سجے کبے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ